ابتدائی تین میچز میں ناکامی پر تنقید کے بعد فواد رانہ میدان میں آگئے پہلا بیان جاری کر دیا پاکستان سپر لیگ ٹیم لاہور کلندس کے مالک فواد نئیب رانہ نے کہا ہے کہ میں خون پسینے کی کمائی فضول کام میں نہیں لگا رہا بلکہ اپنے ملک کے لیے لگا رہا ہوں پی ایسل میں لاہور کلندس کی مسلسل ناکامیوں کی وجہ سے ٹیم کے مالک فواد رانہ کو سوشل میڈیا پر تنقید اور تضحیح کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ تنقید ان کی ذات پر نہیں کی جاتی بلکہ ٹیم انتظامیاں کھلاڑیوں اور اس کی کارکردگی پر کی جاتی ہے اور فواد رانہ کے ساتھ محبت اور ہمدردی کا اظہار کیا جاتا ہے جس کا وہ ہمیشہ خندہ پشانی سے جواب دیتے ہوئے شائقی نے کرکٹ کی محبت پر ان کا شکریہ دا بھی کرتے ہیں اس سال بھی پی ایسل میلے میں لاہور کلندس اپنے تینوں میچ ہار چکی ہے لیکن فواد رانہ پور امید ہے کہ ان کی ٹیم کم بیک کرے گی فواد رانہ نے سماجی رابطوں کی ویب سیٹ ٹویٹر پر جاری اپنے پیغام میں لکھا بہت افسوس ہوتا ہے جب لوگ کہتے ہیں لگتا ہے حرام کی کمائی ہے الحمدللہ محنت کی کمائی ہے اور کسی فضول کام میں نہیں لگا رہا الحمدللہ اپنے ملک کے لیے لگا رہا ہوں فواد رانہ کی اس ٹویٹ کے بعد شایقی نے کرکٹ کے دلوں میں ان کے لیے عزت اور بڑھ گئی ہے دوستو اگر آپ کو بھی فواد رانہ سے ہمدردی ہے تو آپ نے ہمیں ایک میٹ باکس میں ضرور اپتانہ ہے تو ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ